نمسکر دوستو میں وندناندہ آپ کے سامنے پرستط کرنے جا رہی ہوں فیب مورل سٹوری کی ایک کرانتی کاری سٹوری جب بھی ہم ازادی کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم کرانتی کی بات کرتے ہیں ہمارے سامنے کچھ گینے چونے چہرے سامنے آتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے لیکن کچھ ایسے چہرے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے فریڈم فائٹ میں تو ازادی کی لڑائی میں تو ساتھ دیا لیکن وہ گم نامی کی زندگی میں رہ گئے ان کا نام کہیں ان کو کہیں بھی ریکوگنیشن نہیں ملی آج ہم ایسی بھی رانگنا کی بات کریں گے جس نے تمیل نادو کے ایک راج گھر آنے میں چنم لیا راج کماری جب پیدا ہوئی تو پتہ نے ماتا پتہ نے پہت پیار سے نام ویلو نچیار رکھا راج کماروں کی طرح پالا راج کماروں کی طرح شکشہ دی گڑ سواری تیر اندازی تلوار بازی مارشل آٹ میں نپون لڑکی پڑھائی لکھائی میں فرنچ لینگویج انگلیش لینگویج اردو تمیل تو جانتی ہی تھی بود گنوان لڑکی اور راجے پاس یہ ایک راجے تھا شیو گھنگا راجے وہاں پہ ان کے راجہ سے ان کی شادی ہو گئے کچھ سمیں ہی بیتا تھا کہ انگریزوں نے وہاں کے کچھ دیش دروئیوں کے ساتھ مل کے آکرمن کر دیا اور راجہ کی ہتھیا کر دی راجے ہتھیا لیا ویلو نچی آر اپنی چھوٹی ماسوم بچی کو لے کے وہاں سے چلی گئی بھاگ کھڑی ہوئی سوچا کی میں بھاگ چلی جاؤں گی تو میں واپس آ سکتی ہوں تو وہ چلی گئی آٹھ سال حیدر علی کے پیرو بچی نام کی جگہ میں چھوپی رہی وہاں پہ چھوپی رہی اور اس بیچ میں انہوں نے اپنی سینائی کٹھی کی حیدر علی کے ساتھ سنگٹن کیا اور واپس سے اپنے دیش پہ اٹیک کیا آکرمن کیا سترہ سو اسی میں یہ بات اس سمیے کی ہے لکشمی بھائی کی لڑائی سے پہلی کی یہ پہلی ایسی بھی رانگنا ہے جنہوں نے وہ لڑائی جیتی آکرمنوں سے انگریزوں سے اپنا راجے واپس ہتھی آیا ان کے ناکوں میں دم کر دیا اور ان کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو پتا چلا کہ انگریزوں نے اپنا باروت کہاں چھپا کے رکھا ہے تو اس سمیے انہوں نے پہلا مانو بمب تیار کیا اپنی ایک سیویکہ کو بیچ کے جس نے کی اپنے آپ کو تیل میں ڈوبویا اور اس گو ڈاؤن میں جہاں پہ بھارود بھرا ہوا تھا اپنے آپ کو آگ لگا دی اور سارا بھارود چل کے ختم ہو گیا انگریزوں کے پاس کچھ اسلہ نہیں رہا لڑنے کے لیے اور ہار گئے اتنی مہان دس سال اس کے بعد انہوں نے پھر سے رول کیا بھارت سرکار نے اس سمیں ان کی ڈاک ٹکٹ پانچ سو روپے کی ڈاک ٹکٹ پہ ان کا نام لکھوایا اور ان کی تصویر چھپائی ایسی ہیں ہمارے دیش کی ویرانگنا ہے ایک اور ویرانگنا تھی پریتی ان کا نام تھا پریتی لتا اور وہ انہوں نے جب یہ دیکھا پہاڑ گلی کے ایک یوروپین کلپ کے باہا لکھا تھا ڈاؤگز ڈ انڈیانز ڈاک ٹکٹے اور بھارتیوں لوگوں کا اندر آنا منا ہے ان کے تن مدن میں آگ لگ گئی کہ کتوں کے ساتھ بھارتیوں کو کمپیر کیا ہمارے گھر میں رہتے ہیں ہمارے دیش میں رہتے ہیں اور ہمیں اندر آنے کی منا ہی ہے ہم کتے ہیں ان کے گصے کا کچھ سیمانی رہی انہوں نے اس کلپ کو آگ لگا دی پکڑی گئی لیکن اپنی ہمت سے اپنا گصے سے کرانتی کاری کی کرانتی کی ایک آگ لگا دی اور ہم سب کو پریر نہ دے گئی کہ کچھ بھی اسہنیے ہو برداشت مت کرو مشال اٹھاؤ اور نکل پڑو اسی لیے ہمیں آزادی ملی چپ سے چپ چاپ سے ظلم سہنا اتیار چار سہنا کوئی نیائے نہیں ہیں تو دوستو ہم ان ویرانگنوں کو نمن کرتے ہیں کل پھر ملیں گے کچھ نئے قصوں کے ساتھ جائے ہند